چائنہ اپنے شمال مشرقی سوبے شنجیانگ کے ٹکلہ مکان ڈیزرٹ میں دس ہزار میٹر یعنی دس کلو میٹر یہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ گہری بورنگ کر رہا ہے اور اس بورنگ کو پروجیکٹ ڈی برث ون کا نام دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ پروجیکٹ ڈی برث ون کیا ہے اور چائنہ یہ دس کلو میٹر گہرا سراہ کیوں کھود رہا ہے میرا نام ہے شان احمد اور آپ سب کو میں دیسیفزک سینل پر ہشاندید کہتا ہوں اس وقت دنیا میں گہرے ترین بورنگ نکالنے کا یا سراہ کھودنے کا ریکارڈ جو ہے وہ سابقا سوویت یونین کے پاس ہے سوویت یونین نے انیس سو ستر میں کوالہ سپر ڈی پ پول کا یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور اس پروجیکٹ کے تحت بارہ ہزار دو سو باس سٹھ میٹر یعنی تقریبا سوا بارہ کلو میٹر گہرا سراہ نکالا گیا اور اس سراہ کو کھودنے میں یا اس کو ڈک کرنے میں نکالنے میں اس بورنگ کو کرنے میں بیس سال کا عرصہ لگ گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سپر ڈی بہت زیادہ گہری بورنگ کرنا یا بہت زیادہ گہرے سراہ نکالنا کتنا مشکل کام ہے سوویت یونین کے اس پروجیکٹ کو ٹوٹل پانچ دفعہ فیلئر کا سامنا کرنا پڑا سوویت یونین کے اس پروجیکٹ کو کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک انٹرنیشنل ریس جیتنے تھا ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا کہ سوویت یونین نے یا رشیہ کے پاس گہرہ ترین سراہ نکالنے کا ریکارڈ ہے اس سراہ کو نکالنے کے دوران صرف تھوڑی بہت سائنٹیفک ریسرچ بغیرہ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ چائنہ اس وقت سائنس ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں ایک جائنٹ بن چکا ہے اور چائنیز اس وقت دنیا بھر میں ہر فیڈ میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے چائنہ جو ہے وہ سپیس میں بھی بے حد کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کر رہا ہے زمین کی سطح سے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چائنہ نے زمین کی سطح سے نیچے ایک بھی سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک اچیومنٹ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جسے پروجیکٹ ڈیپ ارس ون کا نام دیا گیا ہے اور اس پروجیکٹ کے لیے بورنگ کا آغاز جو ہے وہ تیس میں دوہزار تیس کے دن سے کر دیا گیا ہے یہ بورنگ جو ہے وہ چائنہ کے شمال مغربی صوبے شنجیانگ کے ایک سہرا فرکلمکن ڈیزرٹ کے اندر شروع کی گئی ہے اور اس ڈیزرٹ میں اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنہ کا یہ علاقہ جو ہے وہ قدرتی مادنیات کے حوالے سے منرلز کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں آئل اور گیس کے فیڈز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس بورنگ کا مقصد جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے زمین کی کرسٹ کے مختلف حصوں کو سٹیڈی کرنا بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے ان وجوہات کے باعث دنیا بھر میں چائنہ کے اس پروجیکٹ کو ایک اوورویلوینگ رسپانس مل رہا ہے دنیا بھر کے لوگ اور سائنسزہ نے اس پروجیکٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت چائنیز کمپنی گیارہ ہزار ایک سو میٹر گیارہ ہزار سے ایک سو میٹر اوپر تک گہری بورنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس بورنگ کو ریکارڈ چار سو ستاون دنوں میں مکمل کرنے کا پلان ہے یعنی اس پروجیکٹ کو ریکارڈ کم ترین وقت میں صرف ایک سوہ سال کے دوران پورا کیا جائے گا اور اس دوران اس بورنگ کے اندر جو میٹیریل یا پائپ بغیرہ انزرٹ کیے جائیں گے ان کا ٹوٹل وزن تقریباً دو ہزار ٹن ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا مشکل پروجیکٹ ہے ایک چائنی سائنس دان اس پروجیکٹ کے مشکل اور پچیدہ ہونے کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سٹیل کی دو تاروں کے اوپر ایک ٹرک چلا رہے ہیں اور آپ کو اس ٹرک کو بیلنس رکھنے کے لیے یا سیدھا جانے کے لیے انتہائی زیادہ مہارت اور بہت زیادہ کی ضرورت ہوگی بلکل یہ پروجیکٹ اتنا حساس اور مشکل ہوگا کیونکہ اتنے گہری بورنگ میں زمین کی کرسٹ کے نیچے انتہائی مشکل حالات سامنے آ سکتے ہیں بہت زیادہ مہارت میں ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ بورنگ میٹریل کے اوپر جو پریشر ہوگا وہ زمین کے اٹموسفیرک پریشر سے تیرہ سو گناہ زیادہ ہوگا تھرٹین ہنڈر ٹائمز اتنے زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بریک سائز کا ہول یا سراغ جو ہے وہ کسی مرحلے پہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پروجیکٹ کے تحت زمین کی کرسٹ جو زمین کی اوپری لیئر ہے اس کی دس تہوں کو کرس کیا جائے گا ٹین کانٹیننٹل سٹروٹاز کو کرس کیا جائے گا اور یہ بورنگ ممکنہ طور پر کرسٹ کی دس تہوں کے نیچے موجود کریٹیشیس راکس تک پہنچ جائے گا یہ کریٹیشیس راکس جو ہیں وہ ایک سو پنتالیس ملین سال سے لے کے چھ سٹھ ملین سال تک پرانی ہو سکتی ہیں یہ کریٹیشیس راکس وہی راکس ہیں جن کے اوپر ڈائنس آرز جو ہیں وہ زندہ تھے جن کے اوپر ڈائنس آرز رہ رہے تھے اور ڈائنس آرز کے ایکسٹینشن کے بعد ان کے ختم ہونے کے بعد زمین کے اوپر مختلف چینجز آنے کی وجہ سے یہ راکس جو ہیں وہ زیر زمین کرسٹ کے نیچے دب چکی ہیں تو اس طرح ان راکس تک پہنچنے کی صورت میں ان کے سیمپلز یا میٹریلز ملنے کی صورت میں ایک بڑی سائنٹیفک ریسرچ کا بھی دروازہ کھل سکتا ہے اس کے علاوہ بیجنگ انیورسٹی کے ایک چانیز پروفیسر نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ بورنگ جو ہے وہ کریٹیشیس راکس کو کرس کر کے ان کے نیچے موجود کیمبرین سٹراتا تک بھی پہنچ سکتی ہے یہ کیمبرین سٹراتا جو ہے وہ پانچ سو ملین سال تک پرانی راکس پر مجتمع ہے اور سائنس دانوں کے حیال کے مطابق اس حاصل علاقے میں چائنہ کے حاصل علاقے میں جس کو تاریم بیسن بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر گیس اور آئل ان کے بننے کی وجہ جو ہیں وہ یہی کیمبرین سٹراتا اور اس میں موجود راکس ہیں تو چائنیس سائنس دان جو ہے وہ کیمبرین سٹراتا تک پہنچ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج بھی ان کیمبرین راکس کے اندر کیمبرین سٹراتا کے اندر تیل اور گیس کے بننے کا کوئی عمل ہو رہا ہے یا نہیں مجھے امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے مطلق کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کی دیئے گا اللہ حافظ